موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن اور ساتھ ساتھ کنفیوز کردینے والی بات جو لوگوں کی ذہن میں آتی ہے جب وہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سورة الحجر کی آیہ نمبر 29 کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور شاید اس زمن میں آپ سے غیر مسلموں نے بھی سوال کیا ایسے وہ اتنی باریکی میں پڑھتے ہیں نہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ پھر جب میں اس کی اس کی یعنی کہ آدم علیہ السلام کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکرِ بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھوک دوں تو اس میں میں نے کچھ الفاظ آپ کو ایکسپلینیشن کے لیے آیٹ کیے ہیں بشری کے باطن کا لفظ میں نے ترجمے میں جو داخل کیا اور ظاہری تشکیل اگر ان الفاظ کو نکال دیا جائے اور نورانی کا لفظ تو پھر اس کا ترجمہ ظاہری یوں ہوگا کہ پھر جب اس کی تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر میں اپنی روح پھوک دوں تو اپنی روح پھوک دوں یہ کیا بات ہوئی آئیے ذرا کچھ آپ کو چند ایک باتیں بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی مزید کوشش کریں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر اور نشانیاں ہر ہر عالم میں رکھیں اسی لئے اس نے اپنے آپ کو جب قرآن کریم میں ہمیں انٹریڈیوز کیا تو کہا کہ میں کون ہوں میں رب العالمین ہوں سورہ فاطحہ میں پڑھتے ہونا کہ الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب آفاق میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر ہیں اور انسان کی ذات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر موجود ہیں ان دونوں عالموں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسیہم ہم انقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے اب اس میں آیاتنا فی انفسیہم کے عنوان کے تحت ایک عالم ازغر ہے چھوٹا عالم اور آیاتنا فی الافاق اور آفاق میں اپنی آیت میں یہ عالم اکبر ہے تو اب دو عالموں کا یہاں ذکر ہے ازغر اور اکبر چھوٹا اور بہن اس علمان کے تحت عالم ازغر سے مراد کیا ہے انسان کی ذات اور اس کے مختلف آزا سر دماغ آنکھ ناکان اس کا باطن اس کے پھیپڑے اس کے گردے اس کا دل اس کے تمام اجزائے ظاہری اور باطنی یہ اس کا مرکب ہے جبکہ عالم اکبر میں وہ ساری کائنات ہے جو اللہ رب العزت نے تخریخ فرمائی ہے جس میں سورة چاند ستارے سیارے کہکشائیں الغرز قدرت کے تمام مناظر یہ عالم اکبر کا حصہ اللہ رب العزت نے ان دونوں عالم یعنی عالم ازغر اور عالم اکبر ان میں بہت ساری چیزیں مشترک رکھی ہیں مثلا انسان کے اندرونی آزا ایک دوسرے سے متعلق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے چلتے ہیں اگر کسی ایک شئے کی کوارڈینیشن ختم ہو جائے تو انسان کے اندر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی کے خازمے میں مسئلہ ہو جائے تو بہت ساری چیزیں کمپلین کرنا شروع کر دیتی ہیں سر کا درد ہو جائے جسم کے کسی اور حصے میں میل فانکشننگ ہو جائے تو بہت سارے آزا متاثر ہوتے ہیں بہت ساری نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے تو یہ کوارڈینیشن جو ہے اگر خراب ہو جائے تو درہم برہم ہونا شروع ہو جاتا ہے اندر تو اسی طرح عالم اکبر میں بھی موجود چیزیں یہ بہم متعلق ہیں سورج زمین کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتا ہے زمین سورج کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتی ہے سیارے اپنے کہکشاؤں میں کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مدار بنائے اس مدار میں چلتے رہتے ہیں اور اس کا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بارہ ذکر بھی کیا ہے کہ رات دن کو نہیں پکڑ سکتی دن رات کو نہیں پکڑ سکتا ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے تو کوارڈینیشن سے کائنات کا نظام قائم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے کیلکلیٹڈ انداز میں تقلیخ کیا ہے تو جس طرح عالم ازغر یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے یہ سوال ہوتا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے انسان کی حقیقت روح جو عالم ارواح سے بدن میں منتقل ہوئی ماں کے پیٹ میں فرشتین علاقے جسم میں ڈالی تو جسم کی ویلیو ہوئی کیونکہ جسم کی کوئی ویلیو ہے نہیں نا ویسے روح نکل جاتی ہے تو آپ جسم کو دفنا دیتے ہیں اور جسم ختم ہو جاتا ہے روح ختم نہیں ہوتی عالم برزخ میں چلی جاتی ہے پھر عالم برزخ سے نکل کر پھر ایک دفعہ پھر جسم کے ساتھ ملائی جائے گی عالم آخرت اور پھر جب وہاں ملائی جائے گی تو پھر جدا نہ ہوگی تو روح ختم نہیں ہوتی جسم ختم ہوتا اور بنتا ہے تو اصل میں کیا ہے روح ہے اس لیے جب روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو کیا جواب ملا کہ روح کی حقیقت تمہارا رب جانتا ہے تم نہیں جان سکتے تم اپنی حقیقت نہیں جان سکتے بیسیکلی اس کا ایک اور اینگل اگر آپ دیکھیں تو تم اپنی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتے تم اپنی ادراک نہیں کر سکتے کہ دیکھیں نا ایک روبوٹ ہے روبوٹ کو اگر آپ نے تخلیق کیا ہے انالیسس کے لیے وہ چیزوں کو انالائز کرے گا لیکن خود کو انالائز نہیں کر سکتا اس کی عقل کام نہیں کرتی سیلف انالیسس میں وہ گم ہو جاتا انسان بھی آپ دیکھیں نا سیلف انالیسس جب کرتا ہے فلسوفیکل لوجیکل تو ایک حد تک جا سکتا ہے بس پھر آئیں بائیں شاہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے اپنا ادراک نہیں کرتا کامل ادراک نہیں کر پاتا ہاں کچھ حد تک ادھر ادھر ڈیفرن ڈائریکشنز میں سپیشلائیزیشن کرتا ہے لیکن کامل ادراک کیونکہ روح ایک حقیقت ہے حقیقت کو پانا بندے کا کام ہی نہیں ہے بندے حقیقت کو نہیں پا سکتے محنت کر سکتے ہیں تگو دو کر سکتے ہیں اور پھر آخر میں اللہ رب العزت کے آگے سرینڈر کرتے ہیں اسی کو بندگی کہتے ہیں تو انسان کی حقیقت کیا ہے روح ہے اور قل الروح من عمر ربی اور وہ اللہ کے حکم ہے اللہ کا عمر ہے عالم عمر سے تعلق ہے اس کا اللہ اکبر تو روح ہے جو نظر تو آتی نہیں مگر انسان کو کیا کرتی ہے زندہ بھی رکھتی ہے تابندہ بھی رکھتی ہے حرکت میں بھی رکھتی ہے اسی طرح لازم آتا ہے کہ کن کائنات کی صورت میں موجود عالم اکبر کو زندہ اور حرکت میں رکھنے کے لئے بھی ایک روح موجود ہے کیونکہ وہ عالم میں حرکت ہے اچھا جس طرح انسان کے جسم کو زندہ اور حرکت میں رکھنے والی روح ظاہری آنکھ سے چھپی ہوتی ہے اسی طرح اس کل کائنات کو بھی حرکت میں رکھنے والی ایک روح ہے جو عالم میں جو عام ظاہری آنکھ سے چھپی ہوتی ہے پنہا ہوتی ہے اچھا اب آتے ہیں اس نکتے کی طرف جو میں نے اس درست کے شروع میں اٹھایا تھا کہ جسد آدم علیہ السلام میں پھونکی جانے والی روح وہ روح کیا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی بھی روا دوا ہے اور کل کائنات کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے تو آئیے اس حقیقت کو قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں اس آیاء مبارکہ میں اس کی میں بہت زیادہ تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں گا پھر اس کے لئے ایک تفسیر درکار ہوگی آج اس کا مقصد تفسیر نہیں بلکہ ایک نکتے کا اظہار ہے صرف ایک نکتے کے لئے تشکیل کو کامل طور پر درست حالتوں میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خالق اور مخلوق کی جنس ایک نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی روح مخلوق کے جسد میں پھونک دیں غور کریں آپ ایک لمحے کو غور کریں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھا پا رہا ہوں میں آپ کو جسد یعنی جسم یعنی خالق اور مخلوق یہ ایک جنس تو ہو ہی نہیں سکتے پھر لا شریکہ لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے لا مثلہ لہو کوئی اس کی مثل نہیں ہے لا مثالہ لہو اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے لا نظیرہ لہو اس کی کوئی نظیر بھی کوئی نہیں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ جَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ کوئی شریک نہیں ہے وہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے وہ ایک واحد خداوند ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ میں اپنی روح سے کیا مراد ہے نورانی روح یہ کیسے ممکن ہے یعنی ایک سوال ہے کہ خالق اپنی روح مخلوق کے جسم میں پھونک دے کیونکہ خالق کی جنس ہے اور ہے اور مخلوق کی جنس اور ہے لہٰذا جب خالق کی روح کا مخلوق میں پھونک دیا جانا ممکن نہیں تو پھر یہاں پر کس روح کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سوال ہے آئیے اس کے جواب کا ایک اینگل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہی کوش کرتا ہوں اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا روحی میری روح اس نزبت و اضافت کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ناقص اقلیں جب خود ترجموں سے مطلب تلاشتی ہیں اور علماء کی دہلیس پر جانے میں آر سمجھتی ہیں ان کی انا پرستی اور اہنکاری ان کے سامنے حائل ہوتی ہے تو پھر ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں خدارہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میری روح پمانی ہے میری روح بلکہ اس کا مطلب ہے کہ مالک جو اللہ ہے اور ملکیت جو ہم ہے معذ اللہ معذ اللہ یہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ یہ نسبت کا اظہار ہے مالک اور ملکیت میں نسبت ہے مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں عربی کا لفظ ہے قلمی قلمی میرا قلم تو اب میں نے اس پین کو اپنے آپ سے کیا دی نسبت دے دی پین تو بہت سارے ہیں پر یہ میرا پین ہے نسبت دینے سے میں پین نہیں ہو جاتا پین میں نہیں ہو جاتا تو یہاں پر بھی روحی نسبت ہے اسی طرح اگر میں کہوں سیارتی میری گاڑی میں گاڑی نہیں گاڑی میں نہیں گاڑی میں نہیں میں گاڑی نہیں پر یہ گاڑی سے میری نسبت ہو گئی تو یہ اونرشپ ہے اس لئے اللہ دیکھے قرآن میں کہتا ہے عبدی جس کو اللہ عبد کہہ دے نا تو اس کی شان کیا بلند ہو جائے گی کیونکہ ہم تو سارے کہتے پھرتے ہیں نا ہم اللہ کے بندے ہیں وہ ایسا بندہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے نسبت ہو گئی نا نسبت ہو گئی تو یہ نسبت والی بات ہے روحی میری روح تو جس طرح قلم اور گاڑی کے ساتھ نسبت و اضافت تو موجود ہے مگر اس کا قطعن مطلب یہ نہیں کہ مالک جو اس قلم کا یا گاڑی کا ہے اور ملکیت ان کی ایک جنس ہے نہیں جنسیں مختلف ہیں نسبت کا تعلق ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ نفخت فیہی میروحی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس روح کو نسبت تو مجھ سے ہے مگر یہ روح اصل میں مخلوق کی جنس سے ہے نسبت مجھ سے ہے کہ یہ میری تخلیق ہے اس لئے روح جو ہے نا پاک ہوتی ہے لطیف ہوتی ہے اس کی نسبت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عبدیت پر پہنچی بھی ہوتی ہے عالم مالا سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور عالم ناسوت میں آکے یہ نفس کے ساتھ جب ملاپ اور عمیزش ہوتی ہے تو جسم ایک میدان جنگ بنتا ہے اب یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ روح کی سنتا ہے کہ نفس کی مانتا ہے روح کی سنتا ہے نفس کو تابع کرتا ہے تو مطمئنہ کے مقام پر پہنچ کر اتمنان والی جان بن جاتا ہے اپنے رب کو راضی کرتا ہے راضی رکھتا ہے اس سے راضی رہتا ہے اور جنتوں میں داخل ہوتا ہے اور اگر نفس امارہ پہ نفس کو رکھتا ہے اور روح کو دباتا ہے اور جسم کو نفس اور حوص کا تابع بنا اور نفس اور حوص کا غلام بنتا ہے تو وہ تو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے اور گناہوں کے راستے پہ چلے والا اپنے آپ کو گرتوں سے گرتا کر دیتا ہے اور جہاں اللہ نے احسن تقویم بنایا تھا تو اسفلہ سافلین ہو کے گرتوں سے گرتا ہو کے جہنم کی گڑھوں میں گرتا ہے جہاں نماز سے معراج حاصل کرنی تھی وہاں گناہوں سے دلدل میں پھنس کے گر گیا تو یہاں نسبتوں کا کھیل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ان نسبتوں کو سمجھ جاؤ تو بہت سے بکھیڑے حل ہو جائیں گے تم مسلمان ہو تمہاری نسبت تمہارے رب سے ہے کیسی نسبت تم اس کے بندے ہو بندے بن کے رہو یار اپنے اندر یہ فرعونیت کو ختم کر دو یہی فلسفہ ہے روحی روحی اس روح کی حقیقت کیا ہے وہ روح کیا ہے جسے جسد آدم میں پھونکا گیا اس کی ایک پرتوت وہ حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ والی فرماتے ہیں قلتو یا رسول اللہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی اس پر میں آپ کو ایک پورا درس دے چکا ہوں نور محمدی پر نہیں سنا تو ضرور سنیے گا وہ درس نور محمدی پر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کومنٹ سیکشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں آپ کے لئے آشانی ہو جائے گی اس کی ایک جھلک بزبان مصطفی حضور نے فرمایا کہ اے جابر بے شک اللہ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا اب یہاں پہ بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی اللہ نے اپنے نور سے اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب آپ نے روحی سمجھ لیا تو یہ نوری بھی سمجھ میں آ جائے گا من نوری ہی بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ نور بھی نسبت والا نور ہے مانی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا نہیں بلکہ اس نے نور کے فیض سے پیدا کیا یہ مانا نہیں ہے اس کا کہ نور الہی اس کا مادہ تھا بلکہ مانا کیا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت نے نور کے فیض سے پیدا کیا تو یہ نسبت فیض کی نسبت ہے اللہ اکبر پیشک یہیں لوگ پھر دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی اچھا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جن ماحول میں رہ رہے ہیں ایسے کچھ لوگ ہیں جو بات بات پہ بدت کا اور شرک کا اور اس طرح کی جو باتیں کرنے لگتے ہیں وہ بات بات پہ آپ کو مشرک کہہ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں سننی ہوں وہ کہتے ہیں تم بدتی ہو تم مشرک ہو تم نے عجیب کیزیں گھڑا رکھی ہیں اچھا بعض باتوں میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں پر کام ایسے کرتے ہیں جو سننیوں نے بھی اپنی کتابوں میں ان کا رد کیا ہے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سننی ہیں پر کام الٹے کرتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کو وہی لوگ نہیں نظر آتے ہیں وہ ان کو ٹارگٹ بنا کر سارے سننیوں کو یوں ہی لپیٹ دیتے ہیں کہ سننی تو ہوتے ہی ایسے ہیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر کوئی اہل حدیث یا وہابی یا دیوبندی کوئی ایسا کام کرتے ہوئے نظر آئے جو ان کے اپنے عقائد جو وہ بیان کرتے ہیں کہ خلاف ہو تو کیا ہم ساروں کو لطار دے ان کو بھی یہ بات قبول نہیں ہوگی وہ کہیں گے یہ تو فلا کا فعل ہے ہم تو یہ نہیں کہتے تو پھر یہ بات ہمارے وقت کدھر چلی جاتی ہے تو اچھا سننی حضرات جب یہ آیت پڑھتے ہیں اور پھر جب یہ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو خالص توحید بیان کر رہے ہیں تو وہ اس دھوکے میں پڑھ جاتے ہیں کہ شاید سننیوں کے ہاں خالص توحید نہیں ہیں اس مغالتے میں پڑھ جاتے ہیں تو اس مغالتے کی اشکال کو دور کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نسبت والی بات ہے اللہ اکبر میرے رب جیسا تو کوئی نہیں اس کی تو شبیہ کوئی نہیں نظیر کوئی نہیں مثل کوئی نہیں مثال کوئی نہیں تو یہاں کیا ہے نور کے فیض سے پیدا فرمایا پھر وہ نور مشیعت ایزدی کے مطابق جہاں جہاں چاہتا سیر کرتا رہا اس وقت اے جابر نہ لوہ تھی نہ قلم تھا نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ سورج تھا نہ چان تھا نہ جن تھا اور نہ انسان تھا بڑی تفصیل سے وہ روایت پہ ہے اس درس میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ رب العزت تاجدار کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر نور سے کائنات کی ہر شیئے کو تخلیخ فرمایا اس لئے حضور کو کیا فرمایا کہ حضور رحمت للعالمین ہے کہ کائنات کی ہر شیئے میں حضور کے نور کا کچھ نہ کچھ پردو موجود ہے کیونکہ اسی حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو جو نور محمدی تخلیخ فرمایا اس نور کو پھر حصوں میں تقسیم کر دیا پھر اس کے حصوں کے حصوں کے حصوں سے پھر مختلف اجزاء کائنات کو تخلیخ فرمایا امام قسطلانی نے اسے المواہب اللہ دنیا میں ذکر کیا ہے بروایت امام عبد الرزاق تو یہ پھر امام قسطلانی المواہب اللہ دنیا میں یہ روایت بھی لاتے ہیں کہ اگر میں اسے یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا ہے آدم اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا کہ ہر چیز میں حضور کا نور کا پرطا ہے اس لئے حضور رحمت للعالمین ہے رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم امت محمدی کا حصہ بنیں تو اب کیونکہ اس جسد کا کیا کرنا جس کی روحی تخلیخ میں نہ آئی ہو جب روح تخلیخ میں آ جائے تو پھر اس کو پھونکے جانے کے لئے جسد بھی بنایا جاتا ہے پس آدم کو بھی بنا دیا گیا اب بات سمجھ میں آئی کہ آدم علیہ السلام میں کی تخلیخ کا مقصد سمجھ میں آ گیا جا آپ کو پہلی دفعہ شاید کہ وہ جو نور کا حصہ وہ حصہ اس نور محمدی کا جس سے بنی نوے آدم کی آگے تخلیخ در تخلیخ ہونی تھی اس حصے سے وہ نور جو اللہ کے فیض سے پیدا ہوا اس نور کے اس حصے کو پھر اس روح کی شکل میں آدم کے جسد خاکی میں ڈالا گیا تو پچھر تاکہ یہ معاملہ آگے چلے کیونکہ اس نے آگے ایک مٹیریل ورلڈ میں آنا تھا تو اس روح کو ایک مٹیریل جسم دیا جس سے اس نے آگے ایک مٹیریل ورلڈ میں آکے ایک ایسی چیز جو مادی ہو جس میں اوبجیکٹس ہوں جس میں چیزیں ہوں جنت میں بھی تو چیزیں ہیں جہنم میں بھی چیزیں ہیں کائنات کی چیزیں ہیں ہر چیز ہے جنہیں اشیاء کہتے ہیں اور اشیاء کی تخلیخ کرنے والا رب العزت ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو جب قرآن کریم میں انٹرڈیوز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کلی شیئن قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا کیونکہ ہمارے لئے جو عالم ہے وہ سب چیزوں والا عالم ہیں تھری ڈیمینشنل ٹو ڈیمینشنل یہ سب اوبجیکٹس ہیں ہم اوبجیکٹس میں چیزوں کو انڈرسٹین کرتے ہیں اس پر پھر کبھی اور بات کر لیں گے لیکن آج جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس لیے اس جسد خاکی کو عالم ازغر کو زندہ کیا اس روح کے پرتو سے آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا اور نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح بنا کر کائنات میں بھیجنے کے لیے کائنات بھی بنا دی پس اس روح سے مراد کیا ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس سے آدم علیہ السلام کا جسد یعنی عالم ازغر زندہ ہو گیا اس طرح عالم اکبر یعنی کل کائنات بھی ایک روح کی تلاش میں تھی تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے نور کو اس کائنات کی بھی روح بنا کر اس کائنات کو زندگی عطا کر دی جس طرح آدم کے اندر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح بن کر اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اسی طرح اس کل کائنات کی روح اور جان روح محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے وسیلے سے کائنات حرکت میں ہیں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے آپ کو روح سے متعلق اور تخلیخ آدم سے متعلق اور اس آیاء مبارکہ سے متعلق سوچنے کا ایک نیا زابیہ میاں ملا ہوگا اور ربی الاول کے مبارک مہینے میں یہ ایک اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معرفت کی جھلک ملی ہوگی کہ آقا نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کا یہ مہینہ یوں سیلیبریشن ہے کہ آپ ہی وہ روح رواہ ہیں جس سے عالم ازغر اور عالم اکبر کو اللہ تعالی نے ایک زندگی بخشی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں